بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى علی وصحبی اجمعین حیض اور استحاذہ اسی طرح نفاس یہ تمام مسائل عورتوں کے خاص ہیں آئیے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کو بتاتے ہیں حیض اور اس کے مسائل پر بات کرتے ہیں حیض لغت میں سائلان بہنے کو کہتے ہیں شریعت کی استلاح میں حیض اس خون کو کہا جاتا ہے جو عورت کے رحم سے بچے دانی کے اندر سے متعینہ اوقات میں بغیر کسی بیماری یا زخم کے نکلتا ہے اس چیز کو اللہ تعالی نے تمام بنات آدم کے حق میں مقرر کر رکھا ہے اسے رحم مادر کے اندر پیدا کر کے اثناء حمل بچے کے لئے غزہ کا بندوبست اللہ تعالی نے کیا ہے پھر یہی خون ولادت کے بعد دودھ کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے جب عورت حالت حمل میں نہیں ہوتی یا بچے کو دودھ پلانے والی نہیں ہوتی تو اس خون کا کوئی مصرف نہیں رہ جاتا اس لئے متعینہ اوقات میں خارج ہو جاتا ہے اسی کو مہواری کہا جاتا ہے منسس کہتے ہیں عورتیں کس عمر میں حیث کا خون شروع ہوتا ہے سوال اس کا جواب یہ ہے کہ عموماً سب سے کم عمر جس میں عورت کو حیث کا خون آنا شروع ہوتا ہے نو سال کی عمر بتائی جاتی ہے اور پچاس سال کی عمر تک باقی رہتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورة طلاق آیت نمبر چار تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیث سے ناومید ہو گئی ہوں اگر تمہیں شباہ ہو تو ان کی عدت تین مہینے ہے اور ان کی بھی جنہیں حیث آنا شروع ہی نہ ہوا ہو یعنی حیث کا آنا اور حیث کا بند ہو جانا فطری طور پر عورت کے نظر یہ چیزہ کی اللہ تعالیٰ نے طلاق کے مسائل میں اس کو بیان کیا چنانچہ یا عیسیٰ عورت یعنی حیث سے جو عورت مایوس ہو چکی ہے جو پچاس سال کی عمر کو پہنچ چکی ہے اور جن کو حیث آنا شروع نہیں ہوا ہے وہ نو سال سے کم عمر کی چھوٹی بچیاں ہیں حیث کے کچھ مسائل نمبر ایک حالت حیث میں عورت کی شرمگاہ میں وطی مجامات کرنا ہم بستری کرنا حرام ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاسْأَلُونَكَا نِلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَا فَاعْتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَتْهُرْنَ فَإِذَا تَطَاهَرْنَ فَاعْتُوهُنَّ مِنْ حَيثُ عَمَرَكُمُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَّوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَاهِرِينَ سور بقرہ آیت نمبر دو سو بائیس آپ سے حیث کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ گندگی ہے لہذا حالت حیث میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ ہاں جب وہ پاکی حاصل کر لیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ تعالی نے تمہیں اجازت دی ہے اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے حالت حیث سے عورت سے مجامات کی حرمت اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک کہ خون کا آنا بند نہ ہو جائے اور عورت غسل یعنی طہارت سے فارغ نہ ہو جائے عورت سے ہم بستری نہیں کر سکتے اللہ کا ارشاد ہے وَلَا تَقْرَبُهُنَّ حَتَّى يَتْهُرُنَ فَإِذَا تَطَاهَرْنَ فَأَتُهُنَّ مِنْحَيثُ عَمَرَكُمُ اللَّهِ تم حائزہ عورتوں کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے حیث والی عورت سے اس کا خابن شرمگاہ میں مجامات کے علاوہ ہر جائز شکل میں استعمتہ کر سکتا ہے یعنی زبان اور اسی طرح سے اس کے جسم سے تعلقات کر سکتا ہے لیکن اس سلسلے میں دلیل صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی سوائے ہم بستری مجامات کے ہر کام کرو یعنی اس سے لگ کر رہنا سونا اور اس سے زبان کرنا زبان سے زبان لڑانا یا یہ کہ بہت سو کنار کرنا سب جائز ہے نمبر دو حالت حیث میں عورت مدت حیث میں نماز نہیں پڑے گی اور روزہ نہیں رکھے گی اس پر روزہ نماز دونوں ہی حرام ہیں حالت ناپاکی میں ان کی ادائیگی کی حالت حیث میں صحیح نہیں ہوگی اللہ کا ارشاد ہے علیہ وسلم اذا حادت المرآت لم تسلی ولم تسم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورت کیا ایسا نہیں ہے کہ جب وہ حالت حیث میں ہوتی ہے تو نماز نہیں پڑتی اور نہ ہی روزہ رکھتی ہے یعنی حالت حیث میں وہ عورت کو نماز اور روزے سے شریعت نے منع کیا ہے حیث پاک و سام ہو جانے کے بعد عورت روزے کی قضا کرے گی اور نماز کی قضا نہیں کرے گی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اہد رسالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم حالت حیث میں ہوا کرتی تھی تو ہمیں روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا نماز کی قضا کا حکم ہمیں نہیں دیا جاتا تھا نماز روزے میں فرق کی وجہ اللہ تعالیٰ یہ جو حکم عورتوں کے لئے رکھا ہے ہو سکتا ہے کہ نماز ایک ایسا عمل ہے جس کے بار بار تقرار ہوتی ہے لہذا مشقت و پریشانی کی پریشانی کے سبب اس کی قضا کا حکم نہیں دیا گیا کہ عورت اس کے متحمل نہیں ہو سکتی روزے کا معاملہ اس کے برقس ہے کہ انہیں سال میں صرف ایک مرتبہ اس کا حکم آتا ہے سال میں پورے سال میں ایک مہینہ روزہ رکھنا ہے اور ان ایک مہینے کے اندر جتنے روزے چھوٹے ہیں وہ سال بھر میں قضا کر سکتی ہے نمبر تین حیث کی حالت میں عورت کا قرآن کریم بغیر کسی حائل بغیر کسی چیز کو قرآن کو ہاتھ لگائے کہ چھونا حرام ہے یعنی بغیر کسی آڑ کے قرآن کو چھونا حرام چھونا حرام ہے اللہ تعالیٰ کے شاد اللہ فرماتا ہے یعنی اللہ فرماتا ہے کہ اسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں حضرت عمر بن حضم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا تھا اس میں یہ بھی تھا لا يمس المصحب الا طاہرن امام نسائی کی روایت ہے مصحب کو صرف پاک و صاف شخص ہی چھو سکتا ہے اور چونکہ اس حدیث کو تمام لوگوں نے قبولیت کا درجہ دیا ہے یعنی تمام لوگوں نے اس کی صحت کو تسلیم کیا اس لیے حدیث متواتد کے مانند ہے تو شیخ علیہ السلام امن تیمیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آئیم آربا کا مذہب ہے کہ قرآن کریم کو صرف تاہر پاک شخص ہی چھو سکتا ہے مصحب کو چھونے کے لیے بغیر حائزہ عورت کے قرآن کریم پڑھنے کے بارے میں اہل علم کے مابین اختلاف ہے یعنی چھونے کے علاوہ قرآن مجید کو پڑھنا حالتِ حیز میں اختلاف ہے زیادہ احتیاط اسی میں ہے کہ صرف ضرورت کے وقت ایسا کر سکتی ہے مثلا جو عورت کے بھولنے کا خطرہ ہو یا ایک اسکول میں پڑھتی ہے اور اسکول میں یاد کرنا اس کے لیے ضروری ہے تو اس صورت میں وہ پڑھ سکتی ہے ورنہ اس کو عام طور پر نہیں پڑھنا چاہیے اس طرح کی صورت میں قرآن چھوئے بغیر پڑھ سکتی ہے نمبر چار یہ ہے کہ حالتِ حیز میں خانِ کعبہ کا تواب بھی حرام ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ان کو حیز آ گیا تھا افعالی ما یفعلو الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیتی حتی تطہوری متفق انہا لے حج کے تمام ارکان کو ادا کرو سوائے تواف کے یہاں تک کہ تم پاک صاحب ہو جاؤ نمبر پانچ حائزہ حالتِ حیز میں مسجد میں تہرنا حرام ہے دلیل امام ابو دعوت کی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنِّي لَا اُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِدٍ وَلَا جُنُبٍ حائزہ والی عورت اور جنبی کی حالتِ جنابت والے یعنی جو ناپاک انسان ہے تو ان کے لیے مسجد کو میں حلال نہیں کرتا ہوں کہ اس میں تہرے امام ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے کہ اِنَّ الْمَسْجِدَ لَا يَحِلُّ لِحَائِدٍ وَلَا جُنُبٍ حائز والی عورت اور جنابت والے کے لیے مسجد حلال نہیں ہے تو اس طرح سے یہ عورتوں کے مسائل میں البتہ تہرے بغیر مسجد میں رکے بغیر گزرنا اس کے لیے جائز ہے جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ مسجد سے چٹائی لے کر آؤ ناویلینی الْخُمرَتَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ اِنِّ حَائِدٌ فَقَالَ اِنَّ حَيْدَتُكِ لَيْسَدْ بِيَدِكِ مسجد سے مجھے چٹائی لادو حدت عائشہ کہتی ہے کہ میں حیز سے ہوں میں کہتے جا سکتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا حیز تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ کسی ضرورت کے لیے گزر جانا حالت حیز میں یا حالت جنابت میں کوئی حرج نہیں ہے اس حدو اس کو مم بخاری کے علاوہ تمام اصحاب کتب ستہ کی جانی منصوب کیا گیا ہے اور اسی طرح تھے حالت حیز میں لا الہ الا اللہ اللہ کی تکبیر اللہ اکبر سبحان اللہ کہنے نیز دگر مشروع اذکار اور ذکر اس طرح شبہ و شام کے سوتے اور جاگتے وقت میں جتنے اذکار ہیں اور وضائف ہیں ان کے پڑھنے اور اسی طرح تھے تفسیر اور فقہ اور حدیث وغیرہ سے متعلق علمی کتابوں کو پڑھنے میں بھی علماء اکرام نے اجازت دی ہے حالت حیز میں عورت پڑھ سکتی ہے جی آپ آئیے فائدہ یہ ہے کہ حائزہ عورت سے خارج ہونے والے سفرہ یا قدرہ زرد یا مٹیالے رنگ کا مادے کا حکم کہ عورت سے کبھی کبھی حیز نہیں بلکہ حیز کے بعد یا حیز سے پہلے وہ سفرہ پیپ کے معنی ایک قسم کا مادہ جس پر زردی غالب ہوتی ہے قدرہ یعنی مٹیالے رنگ کے گندے پانی کا معنی ایک مادہ نکلتا ہے عورت کے رحم سے اگر مہواری کے ایام میں یہ دونوں مادے عورت سے خارج ہوں تو انہیں حیز شمار کیا جائے گا اس پر حیز کے تمام احکام لاغو ہوں گے اگر انہیں ایام حیز میں آئے اگر ایام حیز کے علاوہ دگر ایام میں یہ دونوں مادے خارج ہوں تو انہیں عورت انہیں کچھ بھی نہیں شمار کرے گی بلکہ اپنے آپ کو پاک و صاف تصور کرے گی اور اس کو دھو کر وہ اس کو دھو کر وضو بنا کر نماز پڑے گی دلیل کیا ہے حضرت امیاتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا کی حدیث ہے جس میں وہ فرماتی ہیں کُنَّا لَا نَعُدُّ الْقُدْرَةَ وَالسُفْرَةَ بَعْدَ تُحْرِ شَيْن ہم لوگ تحارت کے بعد میں زرد سفرہ یا قُدْرَة یا مِٹَالِ رَنگ کے مادوں کو خارج ہونے سے کچھ بھی نہیں شمار کرتے تھے اس حدیث کو امام ابو دعود نے روایت کیا ہے امام بخاری امت اللہ علیہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے مگر ان کے یہاں اتطہر کا لفظ نہیں ہے محدثین کے نازلیک اس حدیث کو مرفوع حدیث کا حکم حاصل ہے کیونکہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تقدیدی کا درجہ حاصل ہے مگر حدیث مذکور کا یہی حکم نکلا کہ زرد یا مٹیالے رنگ کا مادہ تحارت پاکیزگی سے پہلے حیض شمار کیا جائے گا حالت ایام حیض میں اور اس پر حیض کے حکمات جاری ہوں گے اور دوم یہ ہے کہ عورت کی طرح حیض کی انتہا کو معلوم کر سکتی ہے حیض کی انتہا کا خون بند ہونے سے پہلے معلوم کیا جا سکتا ہے اس کی دو دو میں سے کوئی ایک علامت ہوگی پہلی علامت سفید پانی کا خارج ہونا حیض کے ختم ہونے کی علامت ہے حیض کے بعد چونے کے پانی سے مشابہ ایک سفید پانی خارج ہوتا ہے سفید کے علاوہ کبھی دوسرے رنگ کا بھی ہوتا ہے عورتوں کے حالات کے اختلاف سے اس پانی کا رنگ بھی مختلف ہوتا ہے دوسری علامت یہ ہے کہ خشکی شرمگاہ میں شرمگاہ میں کپڑے کا ٹکڑا یا روئی ڈال کر نکالے تو روئی یا کپڑے کا ٹکڑا بلکل خشک نکلے گا اس پر نہ تو خون کا اثر ہو اور نہ ہی زرد یا میٹیال رنگ کا مات دے گا تو اس کا اندادہ ہو جائے گا کہ حیض سے عورت پاک ہو چکی ہے اور حیض کا خون بند ہونے کی عورت حیض کا خون بند ہونے کے بعد عورت کیا کرے خون بند ہونے کے بعد عورت پر غسل کرنا لازم ہے چنانچہ طہارت کی نیت سے اپنے پورے بدن پر پانی بھائے گی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب تمہیں حیض آ جائے تو تمام نمازوں کو ترک کر دو اور جب حیض بند ہو جائے تو غسل کرو اور نماز پڑھو تو اس طرح سے آپ کو یہاں تک کے حیض کے مسائل اور اسی طرح نفاس اور استحاذہ کے مسائل ہیں پھر مزید آپ کو بتائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری عورتوں اور بہنوں ہماری بیٹیوں اور ہماری خواتین کو اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھتا فرمائے وصل اللہ وعلا نبی محمد